بڑھ کے روح اللہ اور خوشی کی حالت کے اندر بھی آپ اگر جج بنے ہیں منصف بنے ہیں پنچائت میں آپ کو بڑا بنا لیا گیا ہے تو پھر ترازو کے دونوں پلڑے برابر رکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ رات بارہ بجے دالت لگائیں یا دن کے اجالے میں لگائیں لیکن کریں انصاف پھر تمہارے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا لیکن اگر تم عدل نہیں کروگے اگر تم انصاف نہیں کروگے تو قیامت کے دن جو ظالم قاضی ہوگا اس کو لٹکایا جائے گا آپ اگر مجھے پوچھیں کہ دین کیا ہے تو میں اقبال علی رحمہ کا لہجہ ادھار ہوں گا انہوں نے کہا دین سرابہ سوختن اندر طلب انتہائش عشق آغازش عدب میں ان تھوڑے جملوں میں آپ کو بہت کچھ کہنا چاہ رہا ہوں آپ مسائل پوچھتے رہتے ہیں میں دو لفظوں میں آپ کو بتا رہا ہوں طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے عدب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے جو دین عدب سے شروع نہ ہوتا ہو اور عشق پہ ختم نہ ہوتا ہو وہ دین دین ہی نہیں ہے بندہ مومن کو تکلیفوں پر جو عجر دیا جاتا ہے اگر اسے پتہ چل جائے تو وہ عرضو کرے کہ تکلیفوں میں ہی رہو میرے اور آپ کے آقا و مولف میں جو شخص قرآن پڑھتا اس کو عجر دیا جاتا ہے اور جو قرآن پڑھتا ہے یتتاتاو فی ہے فرمایا جو پڑھنا چاہتا ہے لیکن زبان عجمی ہونے کے وجہ سے لکنت پیدا ہوتی ہے تو آڑ آڑ کے پڑھتا ہے تو اللہ ثواب بھی دور آتا کرے گا تو یہ اللہ کا نظام ہے تو وہ محروم نہیں رکھے گا تو جو تکلیفیں پہنچتی ہیں اس کا میرے اللہ نے صلح رکھا ہے دور مجید میں ان نمازیوں کی مضامت کی گئی کہ جو سجدے پہ سجدہ تو کرتے ہیں لیکن ان سے آریتاً کوئی چیز مانگ لو تو نہیں دیتے یہ وہ چیزیں ہیں جو عمومی طور پہ ہمسائیوں کو رشتہ داروں کو حیبتاً دے دی جاتی ہیں جس طرح آج کے دور کے اندر کسی کو وائپر دے دیں پانی والا پائپ دے دیں اور یہ ایک اچھے انسانی معاشرے کا حسن ہوتا ہے